مجھے کچھ نہیں ملا یہاں سے اور اب جا کے نا اللہ نے سنی اور مجھے ڈالرز میں کافی زیادہ ڈالرز آتے ہیں مجھے اسلام علیکم ناظرین 42 اجلی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر علی ناظرین آج میں آپ کی ملاقات کروا ہوں گا نویز جانی سے جو کہ ٹک ٹوکر بھی ہیں سنیک ویڈیو اور لائکی سے مہانہ چار سو سے پانچ سو ڈالر کمارے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سنیک کے اوپر یا لائکی کے اوپر ویڈیوز تو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیسے کس طریقے سے ارنگ کیے جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پیسے کماتے ہیں اور یہ کب سے کرتے ہیں علیکم السلام نمیدی چانے مجھے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ سنیک کے اوپر اور لائکی کے اوپر ویڈیوز تو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ سنیک سے اور لائکی سے ارننگ کس طریقے سے کرنے ہی تو آپ کس طریقے سے ارننگ کر رہے ہیں سنیک پہ جو ارننگ کرنے کے میتھڈ ہیں وہ دو ہیں ایک تو ہے اگر آپ کسی کو انوائیٹ کرتے ہیں آپ فرنس کوڈ لگا کے آپ ارننگ کر سکتے ہو لیکن یہ ارننگ تب تک ہے جب تک آپ کا کوڑ لگا رہے گا اور تب تک ان کی ایک محدود ٹائم ہوگا اس کے بعد آپ کو ارننگ وہاں پہ نہیں ہوگی جو اس کا سیکنڈ میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ دوسرے پریٹ فارم پہ فور ایک زیمبر انسٹاگرام میں یوٹیوب ہے ٹک ٹک کے لائکی ہے وہاں پہ اگر آپ کے زیادہ سے زیادہ فولورز ہیں ہزاروں میں لاکھوں میں فولورز ہیں تو آپ سنیک پہ ارننگ کر سکتے ہو سنیک پہ ارننگ کرنے سے پہلے آپ کے جو جس پریٹ فارم پہ بہت زیادہ فولورز ہیں اس کا لنگ لیں گے ایجنسی والے اس کے بعد ٹک ٹک کا لنگ لیں گے لائکی کا لنگ انسٹاگرام کا لنگ لیں گے وہ آپ کو ایک ایجنسی میں ایڈ کریں گے پھر آپ کی جو سنیک پہ ارننگ لگے گی وہ آپ کی ٹک ٹک کی بیس پہ لائکی کی بیس پہ ان کے فولورز کی بیس پہ لگے گی ٹھیک ہے یہ تو ان کے لیے جو دوسرے پریٹ فارم پہ فیمس ہیں لیکن جو فیمس نہیں ہیں جو چھوٹے یوزرز ہیں ان کے لیے جو ارننے کا میتھڈ ہے وہ ہے انوائٹ والا حالانکہ انوائٹ والا مجھے ہی لگتا کہ اتنا اچھا میں دوزہ تک پیسے ملتے ہیں درواز وہاں پہ آپ کو پیسے نہیں ملتے ہیں اگر کسی بندے کے ٹک ٹک کے اوپر چار لاکھ دو لاکھ یہ تین لاکھ تک فولورز ہیں آپ کے انسٹاگرام کے اوپر ہیں جب آپ کو سنیک ویڈیو ارننگ آپ کی پی لگائے گا تو سب سے پہلے آپ سے ان پلیٹ فارم کے لنک لے گا لنک لینے کے بعد پھر آپ کی سیلری لگے گی اس کے علاوہ ٹک ٹک کے اوپر کتنے فولورز تھے آپ نے ٹک ٹک کا لنک دیا تھا میرے ٹک ٹک پہ جو تھے چار لاکھ فولورز اور میرے لائکی پہ تھے وہاں پہ تقریبا میرے پچاس ہزار تھے اب تو ایک لاکھ ہو گیا تو مجھے سنیک ویڈیو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹک ٹک کا لنک دیں کیونکہ ٹک ٹک پہ آپ کے زیادے فولورز ہیں تو میں نے چار لاکھ کی بیسٹ پہ وہاں پہ ان کو اپنا لنک دی ہے ایس ایس دی ہیں اور اب جا کے میری وہاں پہ جو ساری لگی وہ دو سو پلس ڈالر لگی ہے دو سو ایک سو ساٹھ لگتی ہے لیکن ویڈیوز اگر وہاں پہ وائرل ہوتی ہیں اس کے آپ کو علاوہ سے بونس ملتے ہیں ویوز کے علاوہ بونس ملتے ہیں کمنٹس آنے پہ علاوہ بونس ملتے ہیں تو یہ مل ملا کے دو سو ڈالر تک بات پہنچ جاتی ہے یہاں تک ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میرے فرینڈ بھی ہیں ان کے جو وہاں پہ چھے چھے ہزار بھی ان کو ڈالر آتے ہیں ٹھیک ہے تین تین ہزار 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 پان پان چھے چھے سو ڈالر بھی آتے ہیں یہ ڈالر ہوتے ہیں اگر آپ کے ویڈیوز وارل ہوتی ہیں تو اس حساب سے آپ کو ڈالر ملیں گے ٹھیک ہے مرنہ ایک سو ساتھ ڈالر تو آپ کے پکے پکے ہیں وہ تو آپ کو ملیں گے جو آپ کے فالورز کی بیس پہ لگیں لیکن اگر آپ کی ویڈیوز وارل ہوتی ہیں تو اس کے جو وہ مطلب کے ڈالر ہوں گے وہ آپ کو بونس ملے گا نہیں آپ کا فرض کریں کہ انہوں نے آپ کیا ٹکٹ کا لنگ لیا ہے اگر آپ کے فرض کریں وہاں پہ پچاس ہزار فالور ہوتے تو پھر آپ کو کتنی ارننگ ہونی ہے اگر میرے وہاں پہ پچاس ہزار ہوتے ہیں وہاں پہ میری ہونی تقریباً اسٹی ڈالر اسٹی ڈالر پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک آپ کے فالورز ہیں لائکی پہ ہیں سنیک پہ ہیں لائکی پہ ہیں سٹرنگ راب پہ ہیں یا ٹک ٹوک پہ ہیں تو آپ کے لگتی ہے اسٹی ڈالر اگر آپ کی پانس ہزار سے دس ہزار ہے تو آپ کی لگتی تقریباً تیس ڈالر اور سو سے لے کے تین سو کے تک اگر آپ کے فولورز ہیں تو آپ کی جو سیلری لگتی ایک سو بیس ڈالر اور تین سو کے سے لے کے پانسو کے تک جو آپ کی فولورز ہیں ان کی آپ کی سیلری لگتی ہے ایک سو تو اسی ڈالر لگتی ہے اسی حساب سے نا ان کی جیسے سے آپ کے فولورز میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی سیلریز میں بھی اضافہ ہوتا ہے فرض کریں کہ آپ کے چار لاکھ فولور تھے ٹک ٹوک کے اوپر اس کے بعد جب آپ لوگوں نے سنیک کے اوپر کام سٹارٹ کیا آپ نے اپنے لنک وغیرہ دیئے آپ کی سیلری لگی اس کے بعد اگر آپ سنیک کے اوپر ویڈیوز نہیں اپلوڈ کرتے یا آپ کے ویوز نہیں آتے یا آپ کے لائکس نہیں آتے فین فالوونگ نہیں بڑھتی تو پھر وہ آپ کو پے کریں گے یا نہیں کریں گے اگر تو آپ کے دوسرے پیٹ فارم پر فالوڈز ہیں اور آپ سنیک پر آئیں آپ ویڈیوز ڈیلی کے دو پوسٹ کرنے نئی اوپر ویڈیوز نہیں آتے اگر آپ اجنسی میں ایڈ ہوگے تو آپ کو چھے منت تک آپ کو سیلری دینے کے پابند ہوں گے کیونکہ ان کے اپنے ریکوائرمنٹ پر پورا ہوتا مہینے کی ساٹھ ویڈیوز بنانے جس میں سے تیس ویڈیوز اگر آپ اس کمپنی کے اندر ایڈ ہو گئے ہیں آپ نے اس کمپنی نے آپ کو چھے ماہ تک پیسے دینے اگر چھے ماہ کے اندر آپ نے ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے اتنی ویڈیوز اپلوڈ کرنی آپ ان میں سے کچھ دو چار یا دس ویڈیوز کم کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو رننگ ہوگی اگر تین سے دس چار سے پانچ چھ سات ویڈیوز آپ کم پوسٹ کرتے ہونا تو آپ کی ماہ پر لگے گی لیڈکشن وہ آپ کے پیسے کارٹ لیں گے اگر تو یہ ایک دفعہ ہوگا دو دفعہ ہوگا تین دفعہ ہوگا اگر تو چار پانچ دفعہ ایسا ہوگا آپ مسرسل ان کی کارٹ لگے پر پورا نہیں اترتے دین وہ آپ کی جو ہوگئیں سیلیری وہ بھی نہیں دیں گے اور آپ کو جنسی سے خارش بھی کر دیں گے اب آپ جو ماہانہ سنایک سے کتنے پیسے کھونے ہیں ماہانہ میرا جو اس وقت دو سو ڈالر بنتی ہے اگر ویڈیوز وغیرہ ورل ہوتی ہیں تو ان کے جو لائکس آتے ہیں ان لائکس کی بیس پر ویڈیوز کی لائکس کی بیس پر ان کی جو بونس اس میں اضافہ ہو جاتا ہے دو سو سے اوپر بھی چلی جاتی ہے دو سو تو پکے آنے ہیں آنے ہی آنے ہیں لیکن دو سو سے اوپر بھی چلی جاتی ہے اگر ویڈیوز ورل ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ لائکی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں لائکی کے اوپر آپ کتنے پیسے ماہانہ کمارے ہیں اب لائکی پر بات کی جائے نا تو سنیکی تو بات میں نے آپ سے کر لی اب لائکی کی بات لائکی پر ارننگ کرنے کے ماہ پر بھی دو طریقے ہیں ایک طریقہ اگر آپ کو وہاں پہ بلو ٹک مل گیا نا بلو ٹک جو وہ کس طریقے سے ملتا ہے بلو ٹک کیسے ملتا ہے بلو ٹک ایسے ملتا ہے کہ اگر آپ کے کسی بھی پلیٹ فارم پر اوپر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کافی زیادہ فولورز ہیں ٹھیک ہے فور اگزام پر انسٹاگرام پر ہیں سیم جیسے ٹک ٹوک کا ہے آپ آپ کی فین فالویونگ کافی زیادہ ہے اسی بیس پہ آپ کو سنیک ویڈیو دیتے ہیں اسی بیس پہ اگر دیکھا جائے تو لائکی بھی جو کام کر رہی ہے اسی بیس پہ نہیں ہے سنیک کا لائکی کے ڈیفرنس سنیک تو آپ کو اس مطلب کے سریل لگا جاتا ہے نا آپ کو بلو ٹک نہیں دیتا اگر آپ کے وہاں پہ ملین ہوں گے ٹک ٹوک پہ پھر جا کے آپ کا وہاں پہ سنیک پہ بلو ٹک لگے گا درمز ماں پہ آپ کا بلو ٹک نہیں لگے گا لیکن لائکی پہ اگر آپ کے تین سو چار سو پانسو کے فولورز ہیں نا تو آپ کا پھر لائکی بھی بلو ٹک لگ جائے گا اور لائکی بھی بلو ٹک تب ہی لگے گا اگر آپ کی ویڈیو کانٹینٹ اچھا ہوگا اس کا ریزلٹ اچھا ہوگا تب آپ کو بلو ٹک ملے گا اور بلو ٹک ملنے کے بعد جو آپ کی سیلیڈی ہوتی نا وہ آپ کی لگتی ایک سو ساٹھ ڈالر ایک سو سی ڈالر کے راؤنڈ بانڈ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ اگر آپ کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے آپ کو لائدہ سے چارجز ملتی ہیں اور یہ تو بلو ٹک کے لئے بلو ٹک آپ کو ایسے مل جاتا ہے دوسرے پریڈ فارم کی بدولت اور ایک اس کا طریقہ ہے اگر آپ کو بلو ٹک نہیں ملانا تو وہاں پہ پیکے وغیرہ ہوتے ہیں لائیو آنا پڑتا ہے ایک مہینے میں سوری چالیس دن میں آپ کو نا چالیس گھنٹے لائیو آنا ہوتا ہے چالیس دن میں اور پھر جا کے آپ کو وہاں پہ ایمنٹس میں پارٹسپیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں سے بینز لینے ہوتے ہیں اور لائکی جو بھی پولیسی ہوتی جو بھی ریکوائیمنٹ ہوتی ان کے مطابق آپ کام کریں گے تو آپ کو وہ پھر بینز وغیرہ دیں گے وہ بینز بھی ڈالر میں کروڑ ہو جاتی ہیں اس کے بعد کافی زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے فین فالوینگ تو کافی زیادہ ہوتی لیکن ان کو پتا نہیں تھا کس یہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہونا ہے تقریباً میں ٹک ٹوک پہ میرے تین چار لاکھ فولورڈ رہی نا ایک دو تین چار پانچ چھ من تک رہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا پھر میں نے انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ دیکھی پوسٹ پڑھی میں نے کہا یہ فیک ہوگا سنیا کچھ نہیں دیتا یہ فارغ ہے یہ وہ کافی نہ میں نے تنقید دیکھی لیکن میرے محلے کا ایک دو سا اس نے اس کے نہ 研ی اتنے فورڈ نہیں تھے اس نے کہا یار میں نہ مہینے کے دوسری پریٹ فارغم پہ کافی زیادہ فورڈ ہیں وہ بھی کم آ سکتا ہے پھر اس کے ہساب سے بہت زیادہ مطلب کہ ڈالرز وغیرہ بنتے پیسے بنتے تو پھر میں نے جن سے backdrop کیا تھا پھر انہوں نے مجھے ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ آپ کی آپ کتنی دیر سے ٹک ٹک کے اوپر سنیک کے اوپر لائکی کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ تقریباً مجھے ٹک ٹک پر دو ڈھائی سال ہو گئے میں وہاں پہ گئے وڑ کر رہا ہوں لیکن ان دوران ٹک ٹک میں نے چھوڑ بھی دی تھی تین چار مند چھ مند میں چھوڑ دی پھر میں نے سٹارٹ کر لی پھر چھوڑ دی پھر سٹارٹ کر لی اور لائکی تقریباً مجھے ایک سال ہوا ہے وہاں پہ مجھے بلیو ٹک بھی مل گیا وہاں پہ مجھے سال ہی لگی اور سنیک پہ وہ مجھے تقریباً تین مہینے ہوں گے ایک یا دو مہینے کے راؤن بڑھ مجھے وہاں پہ ٹائم ہوئے اور لائکی بھی میرے ڈیڑھ لاکھ فولورز ہونے والا ہے اور سنیک پہ بھی میرا ڈیڑھ لاکھ فولورز ہونے والا ہے اور ٹک ٹک پہ الحمدلیلہ میرے ساڑھے چار سو کئے تک فولورز ہیں سنیک کے اوپر اور لائکی کے اوپر آنے کا اور جو آپ کی ارننگ ہے سٹارٹ ہونے کا کتنا دورانیاں تھا سنیک پہ اور لائکی پہ یعنی کہ جب آپ نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کی اور سٹارٹ کرنے کے بعد کتنی دیر بعد آپ کی جو ارننگ سٹارٹ ہو گئی سنیک پہ تو میری اسی وقت ہو گئی تھی سنیک پہ جب اسی میری ارننگ سٹارٹ ہو گئی تو میں نے ماں پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی جیسی میں انجنسی میں اڈو ہوں لیکن لائکی پہ مجھے تقریباً چھ منت لگے تھے میں نے ویڈیوز پوست کرلا تھا لوگوں کے بلو ٹک لگے ہوئے تھے مجھے نہیں پتا تھا بلو ٹک کیسا لگنا ہے پھر ایک لڑکی تھی پنڈی کی آئیشہ کوئن اس نے میرے لنک لیے خود ہی لیے خود ہی ایسس لیے خود ہی جا کے اس نے لنک لیے پھر آگے پروائیڈ کیا اپنی ایجنسی میں ایڈ کروایا اس نے مجھے اور مجھے وہاں پہ جا کے بلو ٹک ملا اور جو بلو ٹک ملا ہے نا یہ صرف اسی آئیشہ کوئن کی بدورت ملا ہے کیونکہ اس کو بھی ملا ہوا تھا اس نے میرے بھی ایک آن پہ بلو ٹک ویریفائی آن کر دیا جی ہاں ناظرین آپ نے نویر جانی کی باتیں سنی یہ تقریباً دو سے دھائی سال ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں اور چار سو سے پانچ سو ڈالر اور جو ہے وہ منتلی بھی کمارے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز تو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ ارننگ کس طریقے سے کرنی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ویڈیوز کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا لنک شیئر کریں آپ ہمارا ریفر کورڈ جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کے اندر ایڈ کریں حساس سے محنت کر رہے ہیں اب جا کے ان کو ارننگ ویڈیوز کے ساتھ اپنے میل بان کو جادہ دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں فورٹی ٹو ایچ ٹی ٹی وی اللہ نگے بان